موسیقی ہلو ایفرئی بان آپ سب کیسے ہیں جناب آج میں آپ کو سنانے والی ہوں ایک کہانی اور یہ کہانی ہے ایک حکیم بادشاہ کی پرانے زمانے میں ایک ایسی سلطنت تھی جہاں رواج کے مطابق ہر پانچ سال بعد سلطنت کے لوگ ایک نئے شخص کو بادشاہ بناتے تھے ایسا کرنے کے لیے وہ پرانے بادشاہ کو ایک ویران جگہ میں پھیک دیتے تھے جو انہوں نے پہلے سے سوچ کے رکھی ہوتی تھی اور وہ بادشاہ وہاں پر بھوک اور پیاس سے مر جاتے تھے نئے بادشاہ کو ایسے انتخاب کرتے تھے کہ ان کی سلطنت میں ایک بہت مشہور شیر تھا جس کا ایک دروازہ تھا اگلی صبح جو پہلا شخص ہوتا تھا جو اس دروازے سے گزرتا تھا اسے وہ بادشاہ بنا دیتے تھے اور پانچ سال بعد اسے اس ویران جگہ میں پھیک دیتے تھے اور وہاں وہ بادشاہ بھوک اور پیاس سے مر جاتا تھا ایسا ہی جو لوگ بادشاہ بنتے گئے وہ ایک ایک کر کے بھوک اور پیاس سے مرتے بھی گئے مگر ایک بار ایک حکیم انسان بادشاہ بن گئے انہوں نے اس سلطنت کو بھی بہت بہتر کیا اور کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پانچ سال بعد انہیں اس ویران جگہ میں پھیکنے والے ہیں سلطنت کے لوگ اور انہوں نے یہ بھی پتا تھا کہ وہ ویران جگہ کہاں ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ میں ویران جگہ کو کیوں نہ بہتر بنا اس لیے انہوں نے وہاں پہ کوئیں کھدوائے گھر بنائے اور وہاں پہ لوگوں کو مفت میں زمین دی تاکہ وہ فصل ہوگا سکیں بہت ہی کم وقت میں وہ ویران بستی نیا اور خوبصورت شیئر بن گیا پانچ سال بعد جب سلطنت کے لوگوں نے اس بادشاہ کو اس پہلے سے سوچی ہوئی جگہ میں چھوڑ دیا تو وہ جگہ تو اب ویران رہی نہیں تھی اور وہاں کے لوگ اس آدمی کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ جب وہ بادشاہ تھا تو انہوں نے اس کی زندگیاں بہت بہتر بنائی تھی اس لیے انہوں نے واپس اس آدمی کو بادشاہ بنا دیا مگر اپنی جگہ کا وہ بادشاہ اپنی زندگی بہت خوشی سے جینے لگے اس کہانی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آگے والے دنوں کو یا پھر اپنے فیوچر یا مستقبل کو بہت سوچ کے پلان کرنا چاہیے اور تاکہ ہماری مٹیریل زندگی یا پھر ہماری ظاہر زندگی اور اس کے بعد والی زندگی یعنی ہماری سپرچول زندگی بھی بہت اچھے سے گزرے اور یہ سب ہمیں تب ہی کر لینا چاہیے جب ہم لوگ ایسا کر سکتے ہوں اور جب ہمارے پاس ایسے کرنے کے وسائل ہوں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہماری قسمت میں یہی لکھائے مگر ایسا تو نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس بادشاہ کی بھی قسمت میں یہ لکھا تھا کہ پانچ سال بعد وہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں مگر ایسا ہوا نہیں کیونکہ اس بادشاہ نے اپنی قسمت کو خود لکھا اور بدل دیا اگر ہم سچ مچ کچھ کرنا چاہیں تو ہم بالکل وہ کر سکتے ہیں امید ہو کہ آپ نے اس کہانی سے کچھ سیکھا ہو اور آپ کو یہ پسند بھی آئی ہو ایسی ہی اور کہانیاں سننے کے لیے پلیز سبسکرائب کریں ہمارا چینل کنیکشنز تو بیلڈ اینڈ ٹو بیلڈ ویل